مولانا فضل رحمان کے بعد صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں اسی بارے میں مزید بات کریں گے سما کی نمائندہ مائرہ حاشمی ہمارے ساتھ ہیں مائرہ بتائیے اس خبر کی تفصیل بلکل چھبیس وے آئینی ترمیم سے قبل اس وقت جاتی عمرہ میں بڑی سیاسی بیٹھک سچ چکی ہے تمام تین بڑی پارٹیاں ان کے سربراہان اس وقت جاتی عمرہ میں موجود ہیں اور بہت اہم یہ ملاقات ہوگی شائعہ میں شرکت کے لیے مسلمن نون نے دعوت دی تھی اور اگر ہم لوگ بات کریں صدر مملکت آصف علی زرداری کی اس کے ساتھ بھی پس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور جے یو آئی کے سربراہہ مولانا فضل الرحمان وفا کی وزراء جو ہے وہ بھی اشائعہ میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں اس وقت ملاقات کا سسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ آج کیے جائیں گے مولانا فضل الرحمان کے جو اتحافظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے گا اور تینوں جماعتوں میں جو اقلافات تھا آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کا لاحے عمل تہہ کیا جائے گا اور ان اقلافات کو جو ہے وہ دور کیا جائے گا آج آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری جو ہے وہ مسلمی قنون کو اعتماد میں لے گئے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمی قنون کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا آئینی ترمیم کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے اور آئینی ترمیمی بل کو پارلیمنٹ سے جو ہے وہ کس طرح منظور کرانا ہے کتنی نمبر گیم مکمل ہے کتنا مشن جو ہے وہ باقی رہ گیا ان تمام تر حقائق جو ہے وہ بھی سامنے لائے جائیں گے اور اس معاملے کو جو ہے وہ مکمل آج کر لیا شکریہ مائرہ آپ نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا